نمسکرہ دوستوں آپ کا سواگت ہے ایک اور اپسیوڈ میں آج ہم بات کریں گے مارس کے بارے میں ہاں وہی لال گڑا ہے جو کبھی ایک جیسے پرانیٹ تھا لیکن آج بلکل لائفلیس ہے سو لیٹس جب رائٹ انٹو ایٹ کیسے مارس ایک ڈیڈ پرانیٹ بن گیا صرف دو منٹ میں تو سب سے پہلے ملین سوف یئرز پہلے مارس بھی ایک طرح کا ہماری ارز دیسر ہی تھا وہاں پر ایک تھک اٹمسفیر وارٹر بارڈز اور سائنٹیسٹ کے مطابق شاید لائف بھی وہاں رہتی تھی لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کیوں یہاں تو ساوا کچھ بدل گیا سب سے پہلے مارس کی میانیٹک فیلڈ کا لاؤس ہونا شروع ہو گیا یہ میانیٹک فیلڈ ایک ایسی شیلڈ ہوتی ہے جو پیانیٹ کو سورج کے ہامپل سولر وینڈ سے بچا کر رکھتی ہے جب مارس کا میانیٹک فیلڈ ویٹس ہوا سولر وینڈ نے اس کی اٹمسفیر کو دھیلے دھیلے بلو آوے کر گیا جیسے اٹمسفیر گئی ویسے ہی وارٹر ایوپریٹ ہونے لگا اور پرلان تھنڈا پڑنے لگا اس کے ساتھ ساتھ مارس پر تیمپریچر بہت زیادہ گر گیا جب وارٹر ایوپریٹ ہو گیا اس کے بعد کوئی بھی لائف پوم وہاں پر تھرائیو نہیں کر پائی مارس کا سرفیس ایک ڈیٹ ڈیزرڈ بن گیا بینا پانی کے بینا اکسیزن گئے اور بینا ہی کسی اٹمسفیر کے دوستو مارس کے سولفیس پر اب پر بس سٹانگز اور لائفلس راکز رہتے ہیں لیکن اب بھی سائنٹس کو امید ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی وہاں پر ہیومن لائف کو اسٹیبلش کر پائیں گے کافی میشنز بھی چل رہے ہیں تاکہ ہم مارس کو ایکسلور کر سیں گے فیٹر میں رہنے لائک بنانے کے لئے تو یہ تھا ماہا چھوٹا سا ویڈیو آباؤٹ مارس اینٹس لائفلس سنگز